السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو انادھر ڈی ایندھر ویلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوگے آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سب کی دعاوں سے تو کیسا جا رہا ہے آپ لوگوں کا ویکنڈ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی سیچرڈے اور سنڈے کا مکس ویلوگ ویلوگ سٹارٹ ہوتا ہے جی سیچرڈے نائٹ سے اور بس ابھی ہم لوگ گھر سے نکلے ہیں اور جا رہے ہیں مارکک کی طرف گروسٹری کرنے اور سب سے پہلے ہم لوگ جائیں گے کچھرا وغیرہ پھینکیں گے تو وہ ہم جا رہے ہیں بلڈنگ کی بیک سائیڈ پر ایک ہے مین پر دروازہ مطبع فرنٹ سائیڈ ہے بلڈنگ کی اور ایک ہے بیک سائیڈ تو بیک سائیڈ پر بلڈنگ کی بیک سائیڈ پر بینز وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو بس وہیں پہ کچھرا وغیرہ پھینکیں گے اور پھر اس کے بعد مارکٹ جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں بس ابھی ہم گھر سے بلڈنگ سے باہر نکل آئے ہیں اور دیکھیں کتنی خاموشی ہے اور گرمی تو بہت زیادہ ہے گرمی بیسی ہر جگہ پہ بہت زیادہ ہے لیکن یہاں پہ تو کچھ زیادہ ہی ہے باہر نکلو تو عجیب سی ہی نا کنڈیشن ہو جاتی ہے تو بس ابھی ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے بلڈنگ کے بیک سائیڈ پر اس طرح کے بینز لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے سے تو بس یہاں پہ دیکھیں ہم کچھرا پھینکیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ چلے جائیں گے مارکٹ اور اس کے بعد بلڈنگ کے بیک سائیڈ پر یہ چیارٹی باکس بھی بناوا ہے تو بیسے تو اس کی لائٹ بھی آن رہتی ہے جب اس کے قریب سے گزرون ہو تو اس کی لائٹ آن ہو جاتی ہے لیکن آج پتہ نہیں لائٹ کیوں آف تھی تو اس میں ہم اپنے کپڑے وغیرہ ہمیں نازورت ہوں تو ہم وہ اس میں ڈال سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں تو وہ پھر ان لوگوں تک پہنچائے جائیں گے جن کو ان کی نیڈ ہوگی تو بس یہاں پہ ابھی ہم لوگ مارکٹ میں انٹر ہو گئے ہیں اور ٹرولی میں نے لے لی ہے تو سب سے پہلے مجھے لینے تھے بلیک چنہ تو بس یہاں پہ مجھے نظر آگے کہ آفر میں لگے ہوئے تھے تو میں نے بلیک چنہ کا ایک پاکٹ یہ لے لیا جی تو سب سے پہلے لے لیا میں نے بلیک چنہ کا ایک پاکٹ اور آپ لوگ بتائیں گے آپ لوگ بلیک چنے کا سالن یا چنہ چارٹ وغیرہ بناتے ہیں آپ لوگ کو پسند ہے ہم لوگ تو اس کا جو ہے وہ چنہ چارٹ بناتے ہیں بہت مزکہ بنتا ہے اور کافی جو ہے نا یہ اچھا ہوتا ہے بلیک چنہ صحت کے لیے میرے خال سے خون بناتا ہے تو کھانے چاہیے بلیک چنے نا سالن بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کا چنہ چارٹ بھی بہت مزکہ بنتا ہے جی تو ابھی میں آگئی ہوں سبزیوں والی سائٹ پر اور یہاں سے لے لیں گے جو جو سبزی ہمیں ضرورت ہے جو جو ہم نے لینی ہے وہ لینا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں لوں گی یہ ادرک کافی فریش لگ رہا تھا آج تو میں نے جو ہے وہ ایک دو پیس ادرک کے لے لیے اور اس کے بعد جو ہے میں بھی لیسن لوں گی تو میں اتنا لیتی ہوں کہ بس پورا ویک جو ہے نا وہ ایزیلی گزر جائے زیادہ نہیں لیتی کیونکہ میں فریش فریش پیسٹ بناتی ہوں تو پھر اس طرح میں فریش لے کر جاتی ہوں ہر ویکنڈ پر اور اس کے بعد جی ٹیماتر آج آفر میں لگے ہوئے تھے اور یہ بہت کم ہی آفر میں لگتے ہیں ہمیشہ نا یہ تین چار درم کے ہی ہوتے ہیں تو آج آفر میں تھے دو درم کے تھے تو میں نے سوچا کلو دو کلو لے لیتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ ایک دو ویک آرام سے گزر جائیں گے پھر اس کے بعد جو جو سبزی میں نے لینی تھی وہ لے لی اور گریپس جو ہے آج آفر میں نہیں تھے مینگو لگے ہوئے تھے آج آفر میں اور وہ بھی پاکستانی مینگو لگے ہوئے تھے کافی بڑے بڑے موٹے موٹے تو میں نے سوچا تھوڑے سے مینگو لے لیتے ہیں ویسے بھی میرے خواہ سے اب ان کا سیزن جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے مینگو بھی لگے ہوئے تھے آفر میں اور ایپل بھی لگے ہوئے تھے لیکن آم نے صرف مینگو ہی لیے اور اس کے بعد یہاں سے ہم لوگوں نے تھوڑی سے نمکو لی اور بس ابھی ہم لوگ گھر آگئے اور میں نے سوچا جا آپ لوگوں کے ساتھ اپنی گروسری بھی شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کیا کیا لیا جی تو چلیں میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو اپنی چھوٹی موٹی سی گروسری تو سب سے پہلے میں آپ کو آئل دکھا رہی ہوں یہ میں کوکونٹ آئل لے کر آئی ہوں کیونکہ میرے بال جو ہیں وہ گر رہے ہیں تو میں نے سوچا آئلنگ کرنی چاہیے میں نے آئلنگ بلکل چھوڑی بھی ہے اس کے بعد میں نے یہ بسکٹ لیے اور کریم لی میں سوچ رہی تھی کہ یہ وائٹ چھکن کڑاہی بناوں گی اور اس کے بعد پہلے میں نے بلک پیپر لیے جو پہلے سے ہی وہ پاورڈر فارم میں ہوتی ہے لیکن پھر میں نے دوسری والی لی ثابت کالی مرچے لی میں نے کہا میں ان کا خود پاورڈر بنا لوں گی ایک تو خوشبو بھی بہت سا بردستی آرہی ہوتی جو خود پاورڈر بناتے ہیں اور ٹیش بھی بہت اچھا ہوتا ہے جی تو یہ نیم کو لی بلک پیپر لی اور سپاگیٹیز لیں پھر یہ میں آپ کو مہنگو دکھا رہی ہوں کہ یہ تین مہنگو لے کر آئے ہیں پتہ نہیں کتنے کے ملے تھے مجھے بھی یاد نہیں ہے اور پھر اس کے بارے یہ بلک چنہ جو میں نے آپ کو وہاں پر بھی دکھایا تھا میں خاصی یہ ون کیجی کا پاکٹ ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے کریم بھی لے کر آئی تھی میں کافی دیل سے سوچ رہی تھی کہ وائٹ چکن کڑاہی بناوں گی اور آئل میں نے آپ کو پہلے ہی دکھایا اور وہ جو ہے وہ میں سویٹ کورنز لے کر آئی تھی اور پھر یہ دیکھیں آلو مرچے آلو پہلے بھی پڑھے ہوئے تھے اس لیے میں تھوڑے سے ہی لیے ہری مرچے میں زیادہ لیتی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں کھانوں میں مطلب سالن وغیرہ میں ہری مرچے ہی زیادہ ڈالتی ہوں ریڈ چیلی کا استعمال میں بہت خم کرتی ہوں بس اسی طرح یہ تھوڑی تھوڑی سبزیاں میں لے کر آئی آلو پیاس، ٹرمائٹر، ہری مرچیں، شملہ مرچ تو پورا ہفتہ جو ہے وہ بہت آرام سے گزر جاتا ہے بہت اچھے سے گزر جاتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہفترہ ڈیڈ بھی نکل جاتی ہیں اور کچھ پھر اگر کم ہو جائے کم پڑ جائے تو پھر اور منگوا لیتے ہیں لیکن کم ہوتا نہیں ہے الحمدللہ بہت اچھے سے ہفتہ اور میں یہ حلیم لے کر آئی تھی حلیم کے پیک حلیم کہہ رہی ہوں حلیم کے پیک شان حلیم کی یہ مکس حلیم جوتی ہے کافی ٹائم ہو گئے حلیم نہیں کھائی باہر سے شاید ایک دو دفعہ کھائی ہوگی لیکن گھر پر تو بلکل بھی نہیں پنایی میری امی بہت زیادہ مزی کی حلیم بناتی ہیں تو انشاءاللہ میں ان سے ریسی پی پوچھوں گی اور پھر اس کو کوپی کرنے کی پوری کوشش کروں گی جی تو گروسری بغیرہ سمیٹھی جلدی جلدی سے گروسری سمیٹھنے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے سب چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھنے میں تو پھر اس کے بعد لگی تھی بڑے زور کی بھوک اور میرا دل کا رہتا چاول کھانے کو پھر سے دو سالن پڑھا ہوا تھا جو ہم نے دل میں بنایا تھا چکن چھولے جو بنایا تھے مرک چھولے تو بڑے مزے کا سالن بناتا اور وہ بڑا ہوا تھا لیکن میرا روکی کھانے کو بالکل بھی دل نہیں تھا اور تب چاول کھانے کو دل کر رہا تھا بس میرا اگر کسی چیز پر موٹ کر بنانے کو تو میں بنا لیتی ہوں چاہے جو بھی ٹائم ہو یہ بھی رات کا تقریبا دس ساڑھے دس کیارہ بجے کا ٹائم تک گروسری کر کے ہم لوگ واپس آئے تھے تو اس کے بعد پھر میں نے بنایا تھے چاول تو بس دیکھیں میں بھی کیسے بناتی ہوں دن والے سالن سے ہی بناوں گی اور آپ لوگ اگر میرے چینل پر نے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ایک اچھا سا پیارہ سا کومنٹ کریں دیکھیں آپ کے سبسکرائب کرنے سے آپ کے لائک کرنے سے آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا آپ پہ شک 20 چینل بھی سبسکرائب کر لینا تب بھی آپ کا کچھ نہیں جائے گا آپ سب کو سبسکرائب کیا کریں سب کو سپورٹ کیا کریں لائک کیا کر ان کی ویڈیوز کو ویڈیوز کو ووچ کیا کریں سب کو جو ہے نا وہ سپورٹ کریں تو بس میری آپ سب لوگوں سے ایک چھوٹی سی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی کے لئے اچھا سوچیں گے تو ارہا تعلیٰ آپ لوگوں کے لئے بھی بہت اچھا کریں تو بس یہی میری ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے اور یہ کوئی impossible کام نہیں ہے possible ہے آپ سب لوگ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے گا اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے چاول بھی بن رہے ہیں دیکھا آپ لوگوں نے میں نے دن والے سالن سے چاول بنا دیئے تھوڑا سا سالن میں نے رکھ لیا تھا کہ صبح ناشتہ کریں گے چنے والے سالن کے ساتھ اور باقی میں نے اس طرح سے چاول بنا لیے اور بہت زیادہ مزے کے چاول بنے تھے اور اس کے بعد آپ لوگ جللی جللی سے میری چینل کو سبسکرائب کریں ویسے تو 1K کے بعد ہی ہم Q&A کرتے لیکن خیر چھوڑیں ہم 500 سبسکرائبر کے بعد Q&A کریں گے ہو سکتا آپ میرے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے تو آپ کو اور زیادہ انٹرسٹ ہو جائے گا میری ویلوگز دیکھنے میں تو آپ لوگ کوئی بھی قیسٹن کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنے قیسٹن کریں میری ویڈیوز کے کومنٹس میں انشاءاللہ میں ان قیسٹن کا جواب ضرور دوں گی جب 500 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ہم Q&A کریں گے اور آپ کے جتنے بھی سوال ہوں گے جو بھی قیسٹن ہوگا ان کا انسر میں ضرور کروں گی آپ لوگوں کو اور یہاں پر دیکھیں جی بس چاول جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اور ابھی ہم لوگ کھانا کھائیں گے جی تو آپ کو جو بھی قیسٹن کرنا ہوا آپ لوگ قیسٹن ضرور کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جواب ضرور دوں گی جیسی 500 سبسکرائبر کمپلیٹ ہوں گے آپ لوگ ابھی سے اگر چاہتے ہیں Q&A کرنا تو کومنٹ باکس میں آپ کر سکتے ہیں ان سب کو پھر میں کٹھا کر لوں گی اور آپ لوگوں کو جو ہے ان کے آنسر ضرور دوں گی تو یہ ہے جی سنڈے مارننگ اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں میٹھی لسی چائے نہیں بنا رہی کیونکہ گرمی بہت زیادہ تو میں نے سوچا دہی پڑی رہی ہے تو ہم لوگ میٹھی لسی بنا لیتے ہیں آپ لوگوں کو پسند ہے میٹھی لسی مجھے بتائیے گا تو بس یہاں پہ میٹھی لسی بناوں گی ساتھ ہمارے پاس جو ہے رات والا سالن پڑاوا ہے چنے والا جو میں نے ہاف چھوڑ دیا تھا کہ صبح ناشتہ کریں گے اور ساتھ جو ہے پراتھے مانگوائے ہیں ہم نے کافی دنوں کے بعد ہم پراتھے کھائیں گے اور جو ہے نا لسی کے ساتھ انجوائے کریں گے تھنڈی تھنڈی اور میٹھی میٹھی لسی کے ساتھ تو آ جائیں لسی پی لیں اگر آپ لوگوں نے بھی پینی ہے تو تو بس یہی تھا میرا آج کا ویلوگ آئی ہوفکہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پھر تو آپ ضرور ہی سبسکرائب کریں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئے اور اچھے ویلوگ کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ